موسیقی اتر پردیس دیس کے کئی راجیوں میں توفان نے مچائی تباہی دیس میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت موسم بیواغ نے اگلے دو دن کے لیے کیا الٹ جاری گرجر سماج نے کی او بیسی کوٹے میں ورگی کرنڈ کی مانگ سچوالے میں سرکار اور گرجر سماج کے پتنی دی منڈل کی بیچ ہوئی وارتہ کرنل بیسلا سامل نہیں ہوئے وارتہ میں راچی کے پروجیکٹ بھون میں ہوئی فلیک سے پیو جناو کی سمیق چھا بیٹھک مکہ منطری رگوارداز نے کی ادھکشتہ میں سمپن ہوئی بیٹھک سی ایم نے ادھکاریوں کو دیئے جروری دیسانش دے کانگریس نے بی جے پی پر جم کر سادہ نسانہ پی سی سی چیف پائلٹ نے کہا بی جے پی کو نہیں مل رہا پردیسہ دیکش پائلٹ نے کہا اس وقت کوئی نہیں کرنا چاہتا بی جے پی پردیسہ دیکش پت کی نوکری سوائی مادوپور کے بولی تھانا پولیس نے خرنن مافیاں پر کسا شکن جا بجری سے بھرے تین ڈمپر کیے جب سپریم کورٹ کے آدیسوں کی جم کر کی جا رہی ہے اب ہیلنا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیو جنڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھ چھے جہارکھن کے مکہ منتری رگورداز کی ادکشتہ مہر راچی کے پروجیکٹ بھون میں کولہان اور پلامو پرمنڈل کی فلیکسپ یوجناؤ کی سمکچہ بیٹھک ہوئی سمکچہ اتمک بیٹھک میں سو بھاگی یوجنہ پردان منتری آواز یوجنہ سوکچھ بھارت مشن یوجنہ پردان منتری اجولہ یوجنہ سہیت کئی لوگ کلیانکاری یوجناؤ کی پرگتی کے سممند میں سمکچہ کی گئی اس دوران مکہ منتری نے کہا کہ جنتہ کی بھاگیداری وکاس کو سمپور اور واسطوک بناتی ہے سماج کے گریب طبقے کی سودھ لینے والی یوجنہ کو تیجی سے کریانویت کرتے ہوئے دھراتل پر اتارا جا رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے نرداری تلقش کے تحت کام کرنے کو لے کر ادھکاریوں کو جروری دشاہ نردیس دیے ہیں کرونا روپے کے چارہ گھوٹالہ ماملے میں دوسی قرار دیے گئے راجت پرمک لالو پرساد پیرول کی عوضی ختم ہونے کے بعد رانچی پہنچے رانچی پہنچ کر لالو پرساد اچھ نیائلہ سے علاج کے لیے چھ سپتہ کی ملی ایستھائی جمانت کی آپچہ اکتہ پوری کرنے کے بعد منگلوار کو واپس پٹنا لٹ جائیں گے بتا دیں کہ اپنے بڑے بیٹے تیج پتہ اپی عادت کی شرادی میں حصہ لینے کے لیے لالو عادت تین دن کے پیرول پر پٹنا گئے تھے وہیں راچی لوٹنے کے کرم میں لالو کی طبیعت کا انداجہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لالو ائرپورٹ سے ویل چیئر پر بیٹھ کر باہر نکلے چناوی سرگرمیوں کے ساتھ ہی ایک بار فیر آرکچن کی آگ راجتان میں سروح ہو گئی ہے پردیس میں ایک بار فیر آرکچن کی مانگ کو لے کر گرجروں نے سرکار کو پندرہ مئی سے اگر آندولن کی چیتاونی دی ہے ایسے میں سرکار گرجر آرکچن آندولن کو روکنے کو لے کر کافی چنتت نظر آ رہی ہے جس کو لے کر سرکار نے گرجروں کو وارتہ کا نرمنطرن دیا جس کے بعد سچوالے میں گرجر آرکچن سنگر سمیتی کی پندر سدسیوں کے پر نمندل اور سرکار کے بیچ وارتہ ہوئی جس میں منطری اوٹا رام دیواسی ارون چترویدی منطری ہیم سنگھ بھڑانا اے ڈی جی کرائم پی کے سنگھ آئی جی سی آئی ڈی مہند چودری موجود رہے اس دوران منطریوں نے کہا کہ مکہ منطری اور سرکار گرجر آرکچن کو لے کر گمبیر ہے چناو آئیوگ لوگوں میں متدان اور چناو کے پتی جاگرکتہ فیلانے کے لیے بڑے پیمانے پر خرچ کرتی ہے سماج کی نامچین ہستیوں کو چناو آئیوگ دورہ برانڈ امیجڈر بھی بنایا جاتا ہے لیکن جمشید پور کے رہنے والے پپو سردار ایک ایسی ہستی ہیں جن کی پہچان تو شہر میں ہی نہیں بلکہ آج پورے ملک میں ہے لیکن ان دنوں انہوں نے لوگوں میں متدان کے پتی جاگرکتہ کا بیڑا اٹھایا ہے اور وہ سگھوست روپ سے چناو آئیوگ کے برانڈ امیجڈر بنے ہوئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ متدان جاگرکتہ کارکرم کے تحت وہ اپنے ہی پیسے سے پورا کیمپین چلا رہے ہیں کہنے کو تو پپو سردار جمشید پور کے ساکچی میں چھوٹی سی چارٹ کی دکان چلاتے ہیں اور انہیں اس بات کا ملال ہے کہ ان کی پڑھائی اس ڈنگ سے نہیں ہو پائی لیکن اپنے کارناموں سے انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ پردیس کا نام کئی بار روشن کیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ ایک وقتقت طور پر کسی کی اور سے متدان کرنے کے لیے لوگوں کو جاگرک کیا جا رہا ہے عام طور پر چناو آئیوگ کی اور سے یا سرکاری تنتر کی اور سے اس طرح کا جاگرکتہ ابھیان چلایا جاتا ہے لیکن مجھے اس مرم نے نہیں آتا کہ پترکارتیا جیون میں ہم نے کبھی کسی کو دیکھا ہو جس نے وقتقت طور پر اتنے بیاپک طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دکان پوری سجی ہوئی ہے طرح طرح کے بینر پوسٹر سے لوگوں کو جاگرک کرنے کا پریاس ہے کہ آپ ادھک سے ادھک سنکھیا میں متدان کریں کیونکہ آپ متدان نہیں کریں گے تو اچھی سرکار کیسے چونیں گے یہ بہت بڑی بیڈم بنا ہے کہ پچاس پرتیسٹ لگبک اوسطن متدان ہوتا ہے ہمارے یہاں تو ہم صحیح پرتیدی تو نہیں دے پاتے ہیں اگر کوئی اچھا انسان ہوتا ہے اس کا اچھا تضبہ ہم لوگ دیتے ہیں تو یہ سوچ کے چلیے کہ وہ آپ کو اچھی سوچ دے گا اچھی سمجھ داری دے گا اور یہ جتنی بھی سوچ ہے اسی کی دیوئی سوچ ہے اور ہر کلاکار جتنے بھی ہیں وہ ہم ناغریکوں کو ابھی سکھاتے ہیں کہ ایک اچھے راستے پر چلنا ہے ایک نیک کارے کرنا ہے سو اسی لئے ہم لوگ کرتے ہیں کیونکہ جو متدان کے اوپر میں سرکار کیتنا خرش کری رہی ہے ہم لوگ بھی اگر متدان کرے تو ہم لوگ سرکار کے ساتھ اپنا حق پورا نہیں کرتے ہم لوگوں کو یہ کہنا کرتا ہے کہ اگر ہم لوگ سرکار کو اگر سرکار اس کے لئے خرچ کر رہی تو ٹھیک ہے ہم لوگوں کو بھی اس کے لئے کچھ کرنا ہم بھی دیش کے ناغریک ہے ہمارا بھی کرتب ہے جب متدان دینا ہمارا کرتب بنتا ہے تو کیا دیش کے لئے کچھ کرنا ہمارا کرتب نہیں بنتا ہے اس لئے سب کو کرنا چاہیے خالی مددان دینا ہی ہمارا دیکار نہیں ہے ہمیں 21 سدی میں چل رہے ہیں اور ہم کافی اُنت ہو چکے ہیں ہمارا دیش اور جو ہمارے ہاں کی شکشہ پدیتی ہے اس سے ہمارے بہت سارے انڈیانز جو ہیں وہ پوری طرح سے سبرانت ہو چکے ہیں تب ایسے میں ہمارے دیش کو کس طریقے سے ہمیں اُنت چھیل بنانا ہے اس طرح کی وچاردھارہ لے کر ہم کو چلنی ہے اور آج بھی اگر ہمارے اندر اویرنیس کی کمی ہے تو یہ جو اپیل انہوں نے کی ہے پکو جی نے جو ایک بڑا ابھیان چلایا ہے کہ ہمیں 100% مددان کرنا چاہیے وہ بہت ہی آوشک ہے اگر 100% مددان ہوگا تو ہمیں کوئی بھی جو ہم کہتے ہیں جو ہماری نیتک آوشکتائیں ہیں یا جو ہمارے مولے ہیں یا جو ہمارا سمویدھان کہہ رہا ہے ہماری لوگتنتر کی جو ویبستہ ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں انت ہوں گے اور وہ تب ہمیں دیکھے گا کہ ہمارے ساکار بھارت کا سپنا جو ہمارے بدھیجیویوں نے دیکھا ہے جو ہمارے راجنیتاؤں نے دیکھا ہے جو پرکھر وقتہ یا جو ہمارے دیش کے ویسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہیت میں کبھی نہیں کچھ سوچا دیش ہیت میں سوچا ہے ان کے سارے سپنے جو ہیں وہ پورے ہوں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہل جو انہوں نے کی ہے یہ کابلے تاریف ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے مستقش میں آیا یہ ہر ایک بھارتیے کے زبان پر ہونا چاہیے اور ہنڈر پرسنٹ متدان آوشک ہے تب ہی ہمارا لوگ تنتر سرکشت ہو سکتا ہے ہمارا راشتر انت ہو سکتا ہے ویسے تو وشو پٹل پر ہے ہی لیکن وکست راشتر بننے کی یہ جو پہل ہے یہ ان کے دورہ کیا گیا یہ باق کابلے تار جمشیت پور کے بشٹوپ اور استیت ودیت مہا پروندک کاریال میں جلا کانگریس کمیٹی کے دورہ پردرسن کر ودیت ابیانتہ کو مانگ پتر سوپا گیا اس افسر پر کانگریسی نیتہ آرند بیہاری دوے کے علاوہ کئی کانگریس کارکرتہ موجود رہے آرند بیہاری دوے نے کہا کہ جہاں ایک طرف دیس کے پردان منتری سبھی گاؤں میں بجلی پہنچانے کا وعدہ کرتے ہیں وہیں دوسری طرف جمشیت پور کے شہری چھیتر میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں آج تک بجلی نہیں پہنچی راج کے مکہ منتری کے دورہ بجلی در میں کی گئی ودی سے عام لوگوں کو کافی پریسانی ہو رہی ہے وہیں صد گوڑا سب اسٹیشن کا سلہ نیاس راج کے مکہ منتری اگورداز کے دورہ سال دو آجار پندرہ میں کیا گیا تھا تین سال بیچ جانے کے بعد بھی سب اسٹیشن کا کام ادھر میں لٹکا ہوا ہے مکہ منتری سلہ نیاس کرتا ہے جس جمین پر بات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جمین کسی اور کا تھا بینہ اس سے کلیرینس لیے ہوئے بینہ اس سے نو سی لیے ہوئے اس پہ سلہ نیاس مکہ منتری کے دورہ کر دیا گیا سرکار کے کروڑوں روپئیے خرص کر دیا گیا بند کر کے تیار جب ہونے کے کاغار پر آیا تو جس بیقتی کا اوتاہ وہ بیقتی سپریم کورٹ سے اسٹیلے آیا اور آج بھی اوکریڈ ہوئے سہی پڑا ہوا ہے ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مکہ منتری کے پاس جو سسٹم ہے وہ سارا سسٹم پھیل ہو چکا ہے دھنواد کے بی جے پی کاریالے میں ٹائگر فورس کے جلہ عدیقش دھرمجید سنگھ نے بی جے پی جوائن کی جہاں بڑی سنکھیام ہے پارٹی کے نیتا اور کارکرطب موجود رہے اس افسر پر سندری ودایق فولچند منڈل کی انپستیتی بھی چرچہ کا وصح بنی رہی اس پر سانست پی این سنگھ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ماملے پر انویگرتہ جاہر کی انہوں نے کہا کہ بھاجپا لوگتانترک پارٹی ہے جس میں کبھی بھی کوئی بھی صدستہ گرہن کر سکتا ہے پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی میں سامیل ہونے کا جو اچھا جائر کیا اور پارٹی کا جو نردیس ہے اسی نردیس کے ادھار پر بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتریت میں کام کریں گے بھارتی جنتہ ہمارا بیکتیگر جو سجھا ہوتا کہ یہ اس لائک ہے مرآن جب پارٹی کا اگر اس طرح سلائک ہے تو جرور ملے گا پارٹی جن کو سمجھے گی اسی کو پارٹی تو پارٹی کے گائرلین پر کام کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کا کوئی پدارپن نئی بات نہیں ہے کیونکہ جہاں ڈھولو جی بھارتی جنتہ پارٹی کے کام کر رہے تھے تو کام کر ہی رہے تھے تو ان کے آنے سے نیشت روپ سے لوگ میں اور اتصال برے گا اور لوگ مجبوطی کے ساتھ جو دو ہزار انہیس کا میشن ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کے اندر میں سرکار بنے اس میشن کو پورا کرنے میں نیشت روپ سے ہماری طاقت برہے گی راج سرکار کے اور سے چلائے جا رہے ہیں نیائے آپ کے دوارہ بھیان کے چوتھے چرنڑ میں جیپور جلے کی بارہ گرام پنچائتوں میں شیور کا آئیوجن کیا گیا شیور میں راجس ویباق کے علاوہ پندرہ ویباق کے کرمچاری اور ادکاریوں نے سمسیہوں کا موقع پر اندستانر کیا سامبھار اپکھنڈ کی گرامار پنچائت آسل پورا آئوجن شیور میں دوپیر بارہ بجے تک ادکاریوں کے نہیں پہنچنے سے گرامیڈ پریسان ہوتے نہیں رہے تو آپ کو پتہ ہے کہ راجستان میں بھارت کا ایک پرسینٹ پانی ہے اور اس کو اپن سنچت کر کے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کا اپن دھون کریں آپ اس کو صحیح طریقے سے اپنی پیوگ لائیں اور ایک ایک بھوند کو اپن بچائیں گے تو نشیت روپ سے اپنے کو پانی سے نزاد ملے گی لیکن گھرمی کے موسم میں اور بھی تھوڑی سنکٹ آتا ہے اس کے لیے راجس سرکار نے پیجل کے لیے ٹینکر لگائے ہیں اور جو بھی ان کی ریکمنٹ آتی اس کے انسار پورتی کی جاری ہے باقی جتے بھی نل کوپ وگرہ جتے خراب پڑے ہیں بورنگ پڑے ہیں ان کو درست کرا دیا ہے اور اب ایسی کوئی سمجھیا نہیں ہے اور چھوٹی موٹی اور بھی کوئی آتی ہے تو اس کو تتکال نرہ کرنسکہ کر دیتے ہیں پردیس میں راجستان ویسو ویدیالے سے سمبند 157 بیٹ کولیج کی سنچالکوں نے ویسو ویدیالے پر پرتارنا کا عاروپ لگایا ہے کولیج سنچالکوں کا عاروپ ہے کہ ویسو ویدیالے نے کورٹ کے آدیسوں کو تاک پر اب تک انہیں سمبندتہ نہیں دی ہے درسال اچھنی آیلے کی ڈیویجن بینچ نے اپنے نرڑیوں میں ویسو ویدیالے کو بی ایٹ کولیجوں کا نرکشن کرنے سے منا کرتے ہوئے کہا کہ یدی انسی ایٹ کی مانتہ دی ہے اور راج سرکار نے این او سی دی ہے تو ویسو ویدیالے بینا نرکشن کرے دس مائی تک بی ایٹ کولیج کو سمبندتہ پردان کرے ہماری پرنسپل ریگولیٹری بوڈی انسی ٹی ہی ہے ہم انسی ٹی کے دورہ ریگولیٹ ہوتے ہیں وہ ہمکے نورمز اور ریگولیٹن ہمکے ہمارے لیے بناتے ہیں اور ہمارا انسکرکشن کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں نیک دورہ اکیڈیسن بھی لینا ہوتا ہے اور آج تھانے بیسو ویدیالے کو ہمیں ایک بار نیا پرارمبہ ہونے پر ہی انسپل کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی انہی بیسیوں کا انسپل کرنا ہوتا ہے جن بیسیوں کا انسپل کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور وہ کس پرکار کا انسپل کرتے ہیں بوندھی جلے کے ہنڈولی نوازی دیویانگ کلیکٹیٹ پریسر میں چار دن سے بھوک ہڈتال پر بیٹھا ہے دیویانگ جلا پرساسن نیائے دلانے کی مانگ کر رہا ہے دیویانگ کے انصار اس کی جمین کو دونگوں نے کبجہ کر رکھا ہے تین مہینے پہلے بھی اپخند کاریالہ کے باہر آٹھ دن تک انسن کر چکا ہے پہلے بھی جس کے بعد میں دو تین مہینے ہوگی جس کے بعد میں میرا کوئی بھی کاری نہیں کیا جس کے بعد میں میں سریمان جیلا کلکتر مہتے ہیں کہ یہاں گوگردال میں بیٹھا ہوں ابھی تک میری کوئی سنائے نہیں ہوتی ہے پادان منتری جنہیں میرے پادان منتری آواز ہو جو نام میرا مہدان باز ہو آئے میں نے تیسا جار رو پہ میرے پتا جی کی جمین پہ سرچ کر دی ہے جس کے بعد میں میرا کھا گا ہے تورکہ سنگر دوسہ کے باندی کوئی میں سربودے کلکتر دوارہ راجستری شوٹنگ بولیوال پرتیوکتہ کا انیس مائی کو سوارم ہوگا جس میں پردیس کی الگ الگ جلوں سے دس ٹی میں بھاگ لیں گی جس کو لے کر کلکتر اور جلا شوٹنگ بال سنگ کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں سنگ کے سمبھاگ سچیب مدلال اور جلا سچیب سنیل بیسلا پرتیوکتہ کی تیاریوں کو لے کر چرچہ کی ایس ایم ایس اسپتال میں مریجوں کا علاج تو بہتر طریقے سے ہوتا ہے لیکن مریجوں کے ساتھ آنے والے پریجن یہاں اویوستاؤں کے چلتے پریسان ہوتے ہیں کیونکہ مریجوں کے پریجنوں کو دن میں نہ تو بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے اور اسپتال میں نہ ہی رات کو سونے کے لیے کوئی جگہ ہے وہیں اسپتال پریسان نے چار سال پہلے بڑے جور سور سے دعویٰ کیا تھا کہ اسپتال کے تہخانوں میں پرانے نرمار کو توڑ کر کچھ بڑے کمرے بنوائے جائیں گے جس میں مریجوں کے پریجنوں کے ٹھہرنے کی ویوستہ ہوگی اس یوجنا کے لیے ریکو نے اسپتال پریسان کو تین کروڑ روپے کی سائطہ بھی دی تھی لیکن اسپتال پریسان نے اس کا اپیوگ نہیں کیا اور یہ راسی اسپتال پریسان کو لوٹانی پڑی اب استطیق ایسی ہے کہ مریجوں کے پریجن سبح سے رات تک پریسان ہوتے رہتے ہیں دن میں پریجن پیڑوں کے نیچے چھانوں تلاستے رہتے ہیں اور رات کو سونے کے لیے جگہ ہے رات کو پریجنوں کو اسپتال کے گلیاروں میں سے سرکشہ کرمی باہر خدیر دیتے ہیں راجدانی جہپور میں شاتر تھگوں نے افسر دمپتی کو موت اور انشٹ کا بھائی دکھا کر دو کروڑ روپے تھگ لیے پیڑتوں کا آروپ ہے کہ اس دوران اس نے ماں اور اس کی بیٹی کے ساتھ دسکرم بھی کیا ہے معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے ایسو جی نے مکہ آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ایسو جی کی گرفت میں آیا آروپی جہپور کے ہی سانگانیر کا رہنے والا ہے آروپی پرکاس ایسو جی کی ریمانٹ پر ہے اور اس سے لگاتار پوچھتاش کی جا رہی ہے پوچھتاش میں کئی چوکانے والے خلاصے بھی ہوئے ہیں ایسو جی ادکاریوں کی معنی تو آروپی نے خود کو شاتر تانترک اور دیوی سکتی کا جانکار بتا کر کئی پرواروں کو اپنے جال میں فسایا ہے فیس بک کے مادہم سے وہ پیڑتوں سے دوستی کرتا ہے اور سمسیا کا سمادان کرنے کے بہانے ان سے ٹھگی کرتا ہے گرمی کا سیجن شروع ہوتے ہی کرولی شہر میں پیجل سنکٹ گہرا گیا ہے شہری چھیتر کے محلوں میں اور شہر کے باہر کی کولونیوں میں تین تین دن تک پیجل آپورتی نہیں ہو رہی ہے کئی کولونی محلے میں تو ایک مہینے سے پیجل آپورتی بادت ہے شکایتوں کے باوجود نگر پریصد اوینتہ دھیان نہیں دے رہے ہیں اب تو حالات یہ ہیں کہ اوینتہ فون بھی نہیں اٹھاتے ہولی کھڑکیا بھوڈارا باجار سبجی منڈی ہٹوڑا باجار شہر میں تین دن سے پیجل آپورتی نہیں ہونے سے آکروشت لوگوں کا گصہ فوٹ پڑا اور انہوں نے بھوڈارا چوک پر جام لگا دیا ہم نے پور میں جو پورے سہر میں پرکوٹے کے اندر پانی کی بھی بخصتہ بہت کراب ہے یہاں تک بھی پرکوٹے کے علاوہ ڈولی گھار میں بھی میرے پار سے ساتھی آئے دن افغاد کراتے رہتی ہیں بارڈ نمبر اکی کے پور میں بھی ہم نے ایسا دھرنا اندولن کیا تھا پچھلی کھال یہ جس دن دھرنا اندولن کرتے ہیں اس دن تو یہی ہیں جہی ہیں ناہی آتے ہیں اسی کرم میں آپ کو بتانا چاہوں گا در دن پہلے بھی ہمارے پورے بارڈ بات یہ سمشہ سے چیئرمن صاحب کو اور آیوک صاحب کو افغاد کرائیا دونوں نے بہت اچھے سمیدان سیلتا کا برچے دیا اور کرمچاری اور اتکاریوں کو بات دے گیا آپ پر تی دن پیج علاپورتی سنی سکت کرائیے اب کب سے نل نہیں آئے اب ہمارے نل ایک مائنڈے سے پانچ منٹ دو منٹ کے لیے تین دن میں ایک بار آتے ہیں اس کا آکھ روش ہتنا بڑھ گیا یہ مائنڈائے کہتی ہیں کہ شوچ کے لیے صبح سب سے پہلے پرات مکتہ پانی کی ہوتی ہے آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ پانی شوچ کے لیے کیا پانی تو بچے کے الٹی آنے کے لیے کھل نہ کرانے کوئی اپل عبد نہیں ہے پانی نہیں آتا ہے بلکل بھی نلوں میں ایک دن ایک چرہ ایک چری روز پانی کی سمشہ ہو رہی ہے یدی کبھی نل آ جاتے ہیں تو لائٹ چلے جاتے ہیں اتر پردیش کے سیتاپور میں خود کو سترک بتانے والے سسٹم کو کتوں کے سامنے بیکار ثابت ہونا پڑا کتوں نے ایک بارے سال کی معصوم کی جان لے لی ایک رپورٹ دیکھئے اتر پردیش کے سیتاپور میں خود کو سترک بتانے والے سسٹم کو کتوں کے سامنے بیکار ثابت ہونا پڑا مکہ منترے یوگیر دیتنات نے بتایا کہ ہر وہ پریاس کیا جا رہا ہے جسے کتوں کو پکڑا جا سکے لیکن سی ام کے جاتے ہی سسٹم پھر سو گیا یہی وجہ رہی کی کھیراباد تھانا چھیتر کے مہشپور گاؤں میں رویبار صبح قریب ساڑھے نو بجے کھیت میں گیہوں کی بالی بین رہی چار بچیوں پر سات آٹھ کتوں نے حملہ کر دیا بچے شور مچاتے ہوئے بھاگے لیکن کتوں نے گاؤں میں بہرہ سال کی بیٹی رینہ کو کتوں نے دبوچ لیا جب تک گرامین موکے پر پہنچے کتوں نے اسے پوری طرح نوش ڈالا ماسوم رینہ کی موکے پر ہی موت ہو گئی جانکاری پاکر نگر بیدھایاک راکیش راٹھوڑ کے پرتی ندھی اور تھانا دھیاکش گاؤں پہنچے گرامینوں میں کتے کے حملے سے ہوئی موت کے بعد اب بچی کے شب کو لے کر گسائے گرامینوں نے لاتیا ڈنڈے لے کر ہائیوے چام کر دیا ہے اور نارے بازی کی جس کے بعد پولیس نے سبھی کو لاتھی مار کر وہاں سے خدیر دیا موکے پر موجود بیجی پی کے بیدھایاک راکیش راٹھوڑ نے لاتی چارج کا بیروت لیا جس کی وجہ سے بیدھایاک کی پولیس والوں سے تو تو میمے بھی ہوئی اینس 24 کو گرامینوں کے جام کے بعد موکے پر پہنچے پرساشنے کا دکاریوں نے بتایا کہ کتوں کو سرچ کیا جا رہا ہے ٹیم لگی ہوئی ہے کوشش جاری ہے مرتک بچی کے چاچا نے پرساشنے کا دکاریوں کے بیج کہا کہ دو لاکھ روپیا موافضہ نہیں چاہیے ان کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح بچے مرتے رہے اور آپ موافضہ دیتے رہے تو نہ جانے کتنے پریوال والوں کی گوت اجڑ جائے گی یوگی نے کہا تھا کہ گھٹنائے رکیں گی سسٹم کو اور تیز کر دیا گیا ہے لیکن آج ان کے بیدھایاک نے اس گھٹنا کے بعد کہا کہ پرساشن کیا کرے 20 کلومیٹر کے علاقے میں یہ گھٹنائے ہو رہی ہیں کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے ویدھایاک کا کہنا ہے کہ گھٹناؤں میں کمی آئی ہے پرساشن کیا کرے بھی ہے پرساشن کر رہا لیکن اتنا بڑا چھے 20 کلومیٹر سراؤنڈنگ وہ لوگ کتے گھوم رہے تو کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں کہ 200 کلومیٹر میں پہرے داری کی جاتا ہے پھر بھی آپ دیکھو گھٹناؤں میں کمی آئی ہے ایک دن میں چاڑ چاڑ جگہ گھٹنائیں ہوئیں تو پریاس ہو رہا پوری تریقے پریاس کتوں کے حملے سے معصوم کی جان تو باپس نہیں آ سکتی لیکن ایسی گھٹنہ سے سسٹم کو ضرور جاگنا ہوگا تاکہ ایسی گھٹنہ آگے نہ ہو سکے محض معافظہ ہی اس ماملے کا سمادھان نہیں ہے سیتاپور سے نیوز انڈیا کے لیے گورف شرما کی ریپورٹ ہریانہ سرکار بھلے ہی محلہ سسکتی کرن اور محلہ سرکچہ کی لاک دعوے کرتی ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے تاجہ ماملہ پانیپت کے گاؤں بجھول کا ہے جہاں پر ایک بدوہ محلہ چھیڑ چھاڑ کا شکار ہوئی یہ حیوانیت بدوہ محلہ کے جیٹ اور سسر نے کی جس وقت محلہ گھر میں اکیلی تھی اسی سمیں محلہ کا جیٹ اور سسر گھر میں بدنیتی سے گھسے اور محلہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا سرو کر دیا محلہ کے ویروت کرنے پر اس پر لاتھی سے حملہ کر دیا گیا جس سے محلہ کے سر میں گمبیر چھوٹے آئی ہیں چھے چھاڑ کے دوران محلہ کے کپڑے بھی فار دیا گئے پیڑت بدوہ محلہ کا سسر محلہ سے ناجائے سممند بنانا چاہتا تھا محلہ نے اپنے جیٹ اور سسر کے خلاف پولس میں معاملہ درج کرا دیا ہے فیلحال پولس دوارہ معاملے کی اچھت کاروائی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے پولس میں بات کر رہا سال سے جگر میرے ساتھ ہاتھ پائی کرتا ہے میرا جیٹ میرا سسرہ اور میرے تھانی بھونہ کے ساتھ ہے اور میرے کو سکھا ٹکڑھانی بھان دیتے ہیں روز بھٹائی کرنا کسی اس کو بولتی ہوں تو بولتے ہیں کہ ہم تجھ جانتا ہمارے دیں گے کہ تنہیں بار ہماری بات کہی ہی تو اور میرا ہسپنڈ کی جہتھ ہو چکی ہے کم سے کمی بارہ سال پہلے میرا لڑکا ایک مہینے کا تھا مرے گوڑیاں ایک سال کی تھی اور پھر بولتا ہے کہ میرے کینے میں چلے گی تو تجھے زاج گتی بڑھ دوں گا نہیں تو میرے کینے میں نہیں چلے گی تو تجھے گھر تب آر کر دوں گا بیجتی پہ اتریا ہے میرے دیکھیں میں اتنے سال ہوگا میں بھوکتر لگ رہی میرے کپڑے سا رکھے آج کیا پاس آج تھی یہ پندرہ سوڑہ سال سے ساتھ ہوئی ہے ہماری بین کی یہاں سے کنجل گاؤں میں آج ایک صبح ہم تو اپنے میدلی کے لیے تیار ہو رہے تھا گھر پھون گیا آگا ایسے سے بات ہوگی میدلی سے واپس آیا اور پتا ہوا سوڑہ اس کے ساتھ آتا پہے گی گھر میں کوئی نہیں تھا فلال اس بولیٹڈ میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے نیو جنگیا آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں نیوز انڈیا نیمز پر اس کے علاوہ آپ جوٹر پر بھی ہمیں نیوز انڈیا سیونٹین پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ نیوز انڈیا.نیمز یونائی پر ہمیں لائک کر سکتے ہیں